السلام علیکم ویورز آج میں ریویو لے کر آئی ہوں میری لپسٹکز کا یہ لٹل فنگرز سے بھی چھوٹے سائز کی لپسٹکز ہیں اور کومپیکٹ سائز ہے پاکٹ فرینڈلی ہیں ایزیلی آپ کسی بھی بیگ میں پاؤچ میں یا آل دا ٹائم ساتھ رکھنے کے لیے آپ اس کو کسی بھی جگہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پاکٹ میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سائز کتنا چھوٹا ہے میں ایک نارمل سائز کی لپسٹکز سے بھی اس کو کمپیر کر کے آپ کو دکھانے والی ہوں کہ یہ کتنی چھوٹی ہے سائز میں اور یہ میٹ لپسٹکز ہیں نیوڈ شیئرز میں نے منگوائے ہیں آپ کو اسے بھی شیئرز منگوائے سکتے ہیں میں اس کا لنک جہاں سے میں نے ان کو بائے کیا ہے بہت ہی زبردست ریزرٹ ہے ان کا بازو پہ لگا کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اور دیکھنے میں بھی یہ بہت زبردست ہیں تو یہ اس طرح سے پیکیجنگ میں ہوتی ہیں چار لپسٹکز ہیں اور ڈیفرنٹ شیئرز کی ہیں ون بائی ون آپ کو لگا کے دکھاؤں گی اس کا سائز آپ میرے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا ہے نیوڈ شیئرز ہیں لگانے میں بہت کمفرٹیبل ہیں بہت لائٹ لائٹ فیل ہوتا ہے لپس پہ لگایا ہوا فیل نہیں ہوتا اور ٹیکسچر بھی بہت مزے کا ہے رف نہیں ہے اور سٹیکی نہیں ہے بہت سوفٹ ہے تو ابھی یہ میرے ہاتھ میں ایک نارمل سائز کے لپسٹکز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لپسٹک اور دوسرے والی لپسٹکز میری لپسٹکز کا سائز جو ہے کتنا چھوٹا ہے وہ تو ایک نارمل کے پاس رکھی ہوئی وہ بلکل ہی چھوٹی نظر آ رہی ہے تو یہ بہت اچھی ایک ٹرائولنگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے آل دا ٹائم پاس رکھنے کے لیے شیڈز بھی اس میں چار ہیں کوئی سے بھی شیڈز آپ بائی کر سکتے ہیں اور اگین میں لنک جو ہے اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے اس کو بائی کر سکتے ہیں دیکھنے بھی آپ چیک کریں کہ اس کا کلر بھی بہت زبردست ہے اور میٹ ہے بہت زیادہ میٹ نہیں ہے کہ لپس کو ڈرائے کر دے مائسٹرائز لپس کو رکھے گا اور کلر بھی بہت زبردست آئے گا آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ مجھے کامنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کتنی پسند آئی کیونکہ میں نے جب یہ بائی کیے تو مجھے ہیوز کر کے بہت اچھا لگا اس کو کیونکہ جب ٹرائیول کرنا ہو تو جتنی چھوٹی سائز کی چیزیں ہوں پھر اتنا بندہ کمفٹیور رہتا ہے اور یہ فور لپسٹک ایک ہی کنٹینر کے اندر ہیں لیکن یہ اوورال یہ کنٹینر فور لپسٹک کے ساتھ ایک نورمن لپسٹک سے کم جگہ لے رہا ہے تو آپ بیگ میں آل دا ٹائم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ اس کو پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس جو فور شیڈز ہیں یہ چاروں نیوڈ ہیں ایک براؤنش شیڈ میں ہے لائٹ براؤنش ہے ایک لائٹ پنک شیڈ میں ہے ایک پیچ شیڈ میں ہے اور ایک براؤنش پنک پیچ شیڈ میں ہے تو یہ تقریباً ویڈیو میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ایک جیسے نہیں ہے سب کے شیڈز ڈیفرنٹ ہیں چاروں شیڈز میں بتا چکی ہوں اور زوم کرنے سے یہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت کلر ہیں یہاں پر اس کا ٹیکسچر بھی کلیر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا مزے کا ٹیکسچر ہے اور جب آپ لپس پہ لگائیں گے اپلائے کریں گے اس کو اگزیکلی یہی کلر اور شیڈ آپ کے لپس پہ بھی آئے گا میں نے آپ کو اس کی پیکجنگ شیڈز اور ٹیکسچر کے بارے میں بتایا اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی تو میں نے اس کو سیونٹین ہنڈر میں بائی کیا ہے فیس بک پہ گولڈن روز کے نام سے ان کا پیج ہے وہاں سے ان کی ویب سائٹ پہ جا کر میں نے ان کے سارے پروڈرکس دیکھے اور مجھے یہ مینی لپسٹکس بہت اچھے لگی پھر میں نے ان کو بائی کیا اور اس کے بعد اس کا ریویو دے رہی ہوں آپ بھی اگر بائی کرنا چاہیں تو ان کے فیس بک پیج پر جا کے ان کی ویب سائٹ اوپن کریں اور پھر آپ یہ شیڈز بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے شیڈز ہیں ان کی پینسلز بھی ہیں میک اپ کے دوسرے پروڈرکس بھی ہیں اور آئی ہوپ کہ سب بہت اچھے ہوں گے ان کے ریویوز بھی ہیں آپ ریویوز بھی چیک کر سکتے ہیں اور آئی ٹھنک کالیج اور یونیورسٹی گوئنگ لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے یہ آل دا ٹائم پاس رکھ سکتے ہیں اور سائز بھی بہت پرفیکٹ ہے کوالٹی بھی بہت اچھی ہے دیکھنے میں بھی پیکیجنگ بھی ان کی بہت زبردست ہے اور سالیڈ پیکنگ ہے ان کی آپ بھی ضرور بائی کریں اور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کامنٹس میں بتائیں آپ کو یہ چیز کیسی لگی دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی